جی ویلکم بیک ٹو آور یوٹیوب چینل در میڈیکل ٹاؤن آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اومپرازول جو کہ پروٹون پمپ انہیبیٹر ہے اس کی یوزیز سائیڈ ایفیکٹس وارننگز کونٹر انڈیکیشنز اس کے بارے میں اور اگر کوئی پرسن اس کو کافی پرو لونگ یوز کرتے ہیں تو اس کو کون کون سے سیریس ایفیکٹس ہو سکتے ہیں لائف تھریٹننگ بھی ہو سکتے ہیں سیرپ، کیپسیول، ٹیبلٹ، انڈیکشن سبھی فارم مارکٹ سے مل جاتا ہے اب بات کر لیں اس کے یوزیز کے بارے میں تو ہم اس کو یوز کرتے ہیں ایسیڈیٹی کو ٹریٹ کرنے کے لیے اگر اسٹمک میں ایسیڈ کے لیول زیادہ ہو جائیں اس کو کم کرنے کے لیے ہم اس کو یوز کرتے ہیں جرڈ، مطلب جو ہنا ہارٹ برن کی فیلنگ آنا اور سینے میں جلن ہونا اور جی مطلی ہونا ان چیزوں کو سب کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی ہم اومیپرازول کا یوز کرتے ہیں آئیسو فگائٹس جو ہماری خوراک کی نالی ہوتی ہے اس میں اگر سوزش ہو جائے تو اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے بھی اومیپرازول کافی زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے نیکسٹ بات کر لیں تو پیپٹک آلسرز کے ٹریٹمنٹ کے لیے چاہے وہ دوڈینل آلسرز ہوں یا اسٹمک کے آلسر ہوں ان کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی ہم اومیپرازول لیتے ہیں زلنگر ایلیزن سینڈروم اس کو بھی اگر ایسیڈیڈی جو ہے نا بہت زیادہ ہو جائے ایسیڈ کا لیول سیکریشن بہت زیادہ ہو جائے تو اس سب کو بھی ٹریٹ کرنے کے لیے اومیپرازول ہم یوز کرتے ہیں ڈیفرنڈ میڈیسن لائک اینسیڈز ہیں اور انٹی بارٹکس ہیں ان کے ساتھ بھی ہم اومیپرازول یوز کرتے ہیں ان کے جو ہامفل ایفیکٹ ہیں سٹمک پہ ان کو کم کرنے کے لیے اور برینڈ نیمز کی بات کر لی جائے تو یہ ہمیں نوران نیکزم رائزک اور ڈیفرنڈ ایریا وائز فرق ہوتا ہے برینڈ نیم میں تو جینورک نیم جو ہے فارمولا جیسے کہتے ہیں وہ اومیپرازول سیمی رہتا ہے اور ڈوز کی بات کر لیں تو یہ ہمیں ٹیبلر اور کیپسیولٹی ٹین میلی گرام ٹونٹی میلی گرام فوٹی میلی گرام میں مل جاتا ہے اور سیرپ میں ٹو میلی گرام پر ایمل ہمیں مل جاتا ہے اس کو ہمیں کھانے سے ایک گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ پہلے ہی استعمال کرنا چاہیے بات کر لیں اب اس کی سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں ویسے کومنلی اس کے سائیڈ ایفیکٹس اتنے زیادہ نہیں ہوتے بہت ریئر یا بہت کم جو افراد میں دیکھنے کو ملتے ہیں ان میں آ جاتا ہے آنکھوں کا لال ہونا پشام میں جلن ہونا سور تھروٹ ہونا ہاں اگر کوئی پرسن اس کو زیادہ دیر تک دو تین سال تک اپنی لائف ہیبٹ بنا لے اس کو یوز کرتا رہے تو اس کو کافی زیادہ سی ایس جوہنا ایشوز ہو سکتے ہیں مثلا اس کو بی ٹویل ویٹامین ہے جو اس کی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے جس کے ویسے اس کو خون کی کمی انیمیا جیسی چیزیں فیس کرنا پڑ سکتی ہیں اور اس میں جوہنا دل کی دھڑکن تیز یا کم ہو سکتی ہے اور پیلپیٹیشنز ہو سکتی ہیں مثل سپالپز جوہنا پتھوں کا اکڑاؤ یہ چیزیں اس کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ابڈومینل پین اور بلڈ انسٹول یہ بھی اس کو یہ ہے نا جو پرسن دو سے تین سال یا زیادہ کافی عصے کے لیے اس کو یوز کرتے رہتے ہیں ریگولرلی تو ان میں یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں لہٰذا اس کو ایک یا دو ہفتے تک اس کی تھیرپی رکھیں اگر آپ کو کوئی بینفیٹ نہیں ہوتا یا آپ اس کے ہیبیچول ہو رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ڈاکس سے ملیں اور ان سے یہ ایشو ضرور ڈسکس کریں تاکہ آپ کو یہ جو ہے نا سیریس ایشو یہ فیس کرنا نہ پڑے اب بات کر لیتے ہیں وارننگز کے بارے میں الرجک پرسن جن کا الرجک پرسن جو امیپرازول دیسل امپرازول ان پوری کلاس سے جو الرجک ہوتے ہیں ان کو امیپرازول استعمال نہیں کرنا چاہیے جن پیشنس میں مگنیشم کی ڈیفیشنسی ہو جن کے بلڈ میں ان کو امیپرازول استعمال نہیں کرنا چاہیے لیور پیشنس کو اور جوہنہ کی ہارٹ پیشنس کو بھی یہ یوز کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے لازے جوہنہ گارڈنس لینی چاہیے لیکٹیٹنگ وومنز میں بھی یوز نہیں کرنا چاہیے اب ویڈاوٹ ڈاکٹر کی گارڈنس کے موسیقی